انہوں بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سکن ہے وہ بہت زیادہ کالی پڑ جاتی ہے سکن پر یہاں پر داگ دبے یہاں پر داگ دبے ہو گیا کہیں سے سکن سفید اور کہیں پر کالی ہے کہیں پر دبے ہیں اور کہیں پر ساف دکھائی دیتی ہے اس طرح کی اگر چہرہ ہو جاتا ہے تو وہ ہمارا چہرہ بہت ہی گندہ لگتا ہے ہمارے چہرے کا اور ہمارے گردن کا اگر کلر ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے بہت زیادہ داگ دبے یہاں پر سکن کالی پڑ گئی یہاں پر پڑ گئی ہے تو وہ بہت زیادہ بھدی لگتی ہے تو آج جو ریمیڈی میں آپ کو بتانے جاری ہوں وہ آپ کی سکن کو ایک دو کلیر بنا دے گی آپ بہت سارے مجھے کومنٹ آتے ہیں کہ یہ جو ریمیڈی ہے وہ ہم بچوں پر ٹرائے کر سکتے ہیں یا نہیں تو بچوں پر بچوں والی ریمیڈی ہی یوز کی جا سکتی ہے یہاں پر جو چیزیں ہیں کچھ کیوکل والی چیزیں وہ ہم بچوں کے اوپر اپلائن نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ریمیڈی آپ یوز کر س سکتے ہیں اس کو آپ نائٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ چھائے تو دن میں بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ سردیوں میں ہماری سکن ویسے بھی کالی پڑھ جاتے ہیں اور عمر بڑھنے کے ساتھ داگ دبے بھی بڑھ جاتے ہیں اور سکن کالی بھی پڑھ جاتی ہے تو یہ ریمیڈی آپ کی ان سبھی پروگرم سے آپ کو باہر نکال دے گی تو چلیے ریمیڈی شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے کیا لیں گے ٹرنس ایلو ویرا جیل تو یہاں پر آپ مارک سکتے ہیں تو اس سے آپ کی جو یہ کریم بنے گی یہ بہت ہی اچھی بنے گی تو ہم یہاں پر یہ ایک چمچ کے قریبن بنا کر اس کو سٹور کر لیں گے تو ہم نے اس کو ایک چمچ یہ ایلو ویرا جل اس کے اندر ڈال لیا ہے دوسری جو خاص چیز ہے یہ آپ کے ڈارک سپورٹ پیپورٹیشن پر بہت اچھا کام کرے گا یہ ہے بادام روگن تیل آپ چاہیں تو ویٹامین ای کا کیپسل بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے ڈارک سپورٹ کو دور کرے گا ڈاگ دبوں کو دور کرے گا آپ کی چہرے کی بہت زیادہ تو اس کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ مدد کرے گا تو ہم یہاں پر اس کو اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو ہم یہاں پر تین سے چار ڈروپس اس کے اندر یہ بادام روگن تیل بھی لائیں گے آپ ویٹامین ای کا کیپسل بھی ملا سکتے ہیں وہ دونوں چیزوں کو ہم کیا کریں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو آپ کو نائٹ میں یوز کرنا یہ ہماری بہت اچھی ایک طرح سے وائٹ کریم جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو جائے گے یہ ڈرائنس کو گائب کر دے گی سکن پر بہت اچھی چمک آئے گی اگر آپ کی سکن پر داگ دبیں تو اچھے نہیں لگتے ہیں آپ کا سکن کا کلر ہے وہ ایک دم ایک جیسا ہو تب ہی اچھا لگتا ہے وہ آپ کو چہرہ گورا ہے یہ سامنا رنگ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے فرق پڑتا ہے کہ آپ کی چہرے پر داگ دبیں نہیں ہونے چاہیے تو دیکھیں میں نے اس کو پوری بھی اس طرح سے لگا لینا ہے جس طرح سے میں لگا رہی ہوں آپ کو اسی طرح سے نائٹ میں آپ کو کیا ہے اس کو یوز کر لینا ہے تاکہ ہمارے سکن میں اچھی طرح سے یہ اپزر ہو جائے گی پوری ڈرائنس کو یہ پوری طرح سے نکال دے گی اور آپ کی چہرہ ہے جو بہت زیادہ چمکنے لگے گا فرینس اس سے اور بہت زیادہ آپ کی چہرے پر چمک آ جائے گی اس کو لگانے کے بعد آپ دیکھو گے کہ آپ کا چہرہ شائن کرنے لگ جائے گا آپ اسے گردن پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ نمیڈے آپ کو کیا کرنا ہے فیس موس کرنے کے بعد ہی اس جو یہ سکن کیر کا ہے وہ آپ کو کرنا ہے دیکھو گے دیرے دیرے تاغذر بھی لائٹ ہو جائیں گے چہرہ ڈرائٹ ہو جائے گا گلو کرنے لگ جائے گا تو سب ہی پوچھیں گے کیا آپ نے ایسا کیا لگایا ہے جسے آپ کی جو سکن ہے وہ اتنی اچھی ہو گئی ہے تو دیکھیں میں نے لیا ہے اس کو لگا اسی طرح سے آپ کو اس کو لگا لینا پورے فیس پر اور چہرہ دیکھیں چمکنے لگیا ہے ایک ہی بار میں یہ آپ کی چہرے پر اتنا اچھا result لے کر آئے گا یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ اس کو use کیجئے اور اس کے فائدے اٹھائیے اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کر لیجئے جسے جو بھی میری ویڈیوز آتی ہے وہ آپ دیکھ پاؤ اسی طرح سے پیار بنائے رکھئے گا ہنکی دوستو